موسیقی بیتی سال ہی ان کا نیورو انڈوکرائنگ ٹیومر کا علاج چل رہا تھا اور آج وہ مایا نگری کو چھوڑ کر بھی چلے گئے کولن انفیکشن کے چلتے پچھلے ہفتے انہیں ممبئی کے کوکلہ بین اسپتال میں بھرتی کر رہا گیا تھا جانگاری کے مطابق ایرفان خان کا چوپن سال کے عمر میں گیتن ہوا ایرفان خان کا فارتی شریف فیلحال اسپتال میں ہی ہے ڈاکٹرز کی صلاح کے بعد اسپتال سے سیدھے کبرستان لے جائے جائے گی بوڑی پتایا جائے رہا ہے کہ سام آس پاس شک پانچ بجے کے لگ بگ انتیم سنسکار ہوگا ریپورٹس کی مانے تو انہیں اندھیری میں ورسوہا سکھے کبرستان میں تپنایا جائے گا ایک ریپورٹس کے مطابق کسی آلیورٹ سیلیبریٹی جن کو ایرفان خان کے انتیم سنسکار میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی کوئی بھی فلم سٹار اس انسکار میں شامل نہیں ہوگا سبھی سیتانوں نے اس پر گہری چندہ اور دکھ پٹ کیا ہے امیتہ بچین نے بھی اس پر فیڈ کر سٹیٹمنٹ جاری کیا مجھے لگتا ہے میں نے سرینڈر کر دیا ہے دوہزار اٹھارہ میں لڑتے وقت ایرفان خان نے ایک تہی دن سے لکھے ایک نوٹ میں شبد لکھے تھے کہ کم بولنے والا اپنی گہری آنکھوں سے شانت بھاؤ دینے والا اور شکریم پر یادگار ایکشن دینے والا شخص جو اب ہمارے بیچ میں نہیں رہا بہت دکھت ہے کہ اس دن ہم خبر دے رہے ہیں ایرفان خان ایک بہت ہی مجبوط یقتی تھے دھائی سال تک لگاتار میں اس خطرناک بیماری سے لڑتے رہے اور ہمیشہ اس شخص کو پریڑ نہ دی جو ان کے قریب آیا دوہزار اٹھارہ میں ریئر کینسر ہونے کی خبر سے مانو ان پر وجل بات ہو ہو انہوں نے اپنی زنگی کو بھی ویسے ہی لیا جیسے وہ اپنے سامنے آتی گئی اور ان کے ساتھ ہی آنے والی ساری لڑائیوں سے وہ اکیلا ہی لڑا اپنے پیار پریوار جس کی وہ سب سے زیادہ پروا کرتے تھے ان سبھی کے بھی شویسائے جنت چلے گئے اور پیچھے رہ گئی ان کی سچی یادکار پیراسن بہج نزدیک رہنے والے قریبی بتاتے ہیں کہ فلم انگریجی میڈیوم کی سوٹنگ کے دوران ایک آرکھا کوئی کیمو تھریپی کروانے تھی لیکن سوٹنگ کے چلتے ان کا یہاں ٹریپنٹ سکپ ہو گیا اس وجہ سے فلم کی سوٹنگ کے دوران بھی کئی بار انہیں تکلیف ہوتی تھی لیکن بہاری طور پر وہ پریشانی دکھائی نہیں دیتے تھے یعنی کوئی بھی پریشانی وہ باہر نہیں دکھنے دیتے تھے دو مہینے پہلے ہی یعنی ہولی کے پہلے ان کی طبیعت کی اچانک بگڑ گئی تھی بس اس کے بعد لگاتار ان کی طبیعت بگڑتی چلے گئے حالانکہ ابھی دس دن پہلے ہی ان کی پریشانی اور زیادہ بڑ گئی تب انہیں کوکلہ بین اوسپتال میں بھرتی کرویا گیا اور اس بار وہ بیماری سے بہت سنگھرس کر رہے تھے کئی فلمی ستاروں نے اپنی پرتکریا دیتے ہوئے کہا کہ اگر کرونا اور لوکڈاؤن نہیں ہوتا تو ایسے مہان کلاکار کو انتیب ویدائی دینے کے لیے پورا مومبائی پوری مایا نگری پہنچتی حالانکہ مومبائی پرساسن اور ڈوکٹروں کی ٹیم نے ایک ایڈوائیجری جاری کی ہے اور سیکھ نیتیش دیئے ہیں کہ کوئی بھی فلمی سٹار اور سیلیبیٹی ان کی انتیب ویدائی کے دوران شامل نہیں ہوگا کانون اور لوکڈاؤن کی پالنا پہ ہدا وشک ہے کیونکہ لگتار مومبائی میں کرونا پوجیٹیووں کی سنکھا بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کے چلتے یہ نیرنے لیا گیا اب دیکھیں پلپل کی ویسیس ریپورٹ